السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامنے اکرام میں آج پھر آپ کے سامنے میں ایک حدیث رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آیا ہوں اور سبھی حضرات سے اپیل ہے کہ ہماری آج جو عنوان ہے اس عنوان سے مطالق پران مقدس اس سے پہلے میں نے آیت مقدسہ پڑھی جو آپ نے سمات کی ہے اور اسی کے ماتحت سے انہی کے حوالے میں آپ تک ایک اور حدیث رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم میں اشارت فرمایا ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفَسَهُمْ جَعَوْكَا فَسْوَفُ اللَّهَ وَسْتَا فَرْلَهُمُ الرَّسُّلَهُمُ الرَّسُّلَهُمْ لَوْا جَدَا تَوْا بَرْوَحِيمًا میں نے گجشتہ عنوان سے اس بیان کو ہم نے واضح طور پر بیان کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی انسان اگر اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے تو اسے توبہ کرنے کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو خدا کی طرف سے جو قرآن مقدس میں جو ارشاد ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر جو نزول کی گئی ہے رب تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ سرزد کسی سے ہو گیا ہو کوئی گناہگار ہو گیا ہو اب وہ گناہ کی تلافیق کے لیے اس کی معافی کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ جب کوئی اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم جاؤ اور مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لو اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرما دیں گے اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرما دیا جائے کر دیں تو انسان کے تمام جتنے گناہیں وہ اپنے سرزد کیے ہیں اپنے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں پروردگار عالم میرے سرکار کے توفیر سے وہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے عزیز آنم ملک اسلامیہ تو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اس وقت پڑھ رہا ہوں حضور تائجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَنْ جَا قَبْرِ شَفَاعَتُهُ وَاجِبُهُ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے زمانے میں اگر کوئی گناہ کا کام کسی کے ہاں سے ہو جایا کرتے تھے اللہ اللہ تو پروردگارِ عالم خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسے شفاعت کے لیے اشارہ کر دیا جاتا تھا اور صحابہ اکرام کا یہ اقل مندی تھی اور دانشوری تھی کہ قرآنِ مقدس میں جو اعلان ہوتا ہے ربِ کائنات کی طرف سے اسی کے تحت اور اسی کے انداز سے بارگاہِ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مغفرت کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں اور وسیلہ ہی صرف نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ رحم و کرم کرنے والے اور مصطفیٰ بے انتہا اپنی امتیوں پر رحم اور کرم کرتے ہیں اسی لیے صحابہ اکرام نے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ لیتے ہوئے دعا مانتے تھے تو ربِ کائنات نے اس دعا کو مقبولیت کا مقام عطا فرماتا تھا میں کہنا یہ عرض کر رہا اس عنوان کے تحت میں کہ اگر انسان اپنے نفس پر ظلم کر لے تو دعا بارگاہ مصطفیٰ میں اجاج اکرام جاتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی کو پکڑ کر روتے ہیں گل گل آتے ہیں عرض کرتے ہیں آقا غلام تمہارا حاضر ہے اے میرے حبیب اے میرے آقا میں اپنی زندگی میں کلمہ تیبہ پڑھتے رہا یہاں تک کہ ہماری موت بھی آنے سے قبل ہم نے کلمہ تیبہ پڑھا امتی کی یہ محبت ہے کہ انسان جب کلمہ تیبہ پڑھ لیتا ہے جب شرف بہ اسلام ہو جاتا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو آقا کی امتی جب حج کرنے کے لیے وہ مقدس بارگاہ میں جاتے ہیں دیکھیں یہ کہ یہاں پر نکتے والی بات میں آپ کو بتانے چل رہا ہوں میرے نبی کہتے ہیں من جا قبری شفاعت واجبہ ہو جو میرے قبر پر آیا وہ شفاعت کا زمانت میرے سرکار لے رہے ہیں یہ بہت اوچھی بات ہے یہ بڑی بات ہے لیکن صحابہ کے دور میں یہ نہیں دیکھا گیا یہ معاملہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں بیت اللہ شریف میں جب حجاج اکرام جاتے ہیں تو وہاں پر حجاج اکرام وہاں پر اپنی حضری لگاتے ہیں اور تواف خانہ کعبہ کرتے ہیں دلہان اللہ لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تواف سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یہاں پر مصطفیٰ کو گواہ بنا لو مصطفیٰ کی دامن میں آ جاؤ بارگاہ نبوت میں آ جاؤ گمبت خضراء کے قریب سے تم دیدار کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور جب تم ایسا کرو گے تو مصطفیٰ بھی گواہ ہو جائیں گے اور مصطفیٰ تمہاری شفاعت کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں ہلتجا کرے گا یہ فلاں بنت فلاں ہے یہ فلاں بن فلاں ہے یہ اے پرورددارِ عالم یہ میری بارگاہ میں آیا ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے وہ حج کی تمنا پوری کرنے کے لیے آیا ہے یہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا ہے اس لیے میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ منجا قبری شفاعت واجبہ ہو جو میری قبر پر آئے گا جو مصطفیٰ کی قبر پر جائیں گے لوگ جو مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے جو دیدارِ نبی کے لیے جائیں گے جو ارادہ کر کے جائے گا جو نیت کر کے جائے گا کہ مصطفیٰ کی زیارت سے میں سرفراز ہونے جا رہا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی اور مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما دیں گے تو ہمارا حج قبول ہو جائے عزیزان ابی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھی بات ہے رب نے یہ نہیں کہا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پہلے سب سے پہلے میرے یہاں پہنچے اس کے بعد تم مصطفیٰ جانے یعنی ہمارے نبی کے مقام پر جاؤ ایسا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ وہ آئے میری زیارت کرے زیارت کی نیت لے کر جانا ہوگا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب تم زیارت کی تصور لے کر نہیں جاؤ گے جب زیارت کی تصور تمہارے پاس نہ ہوں گے جب تمہیں زیارت کا ارادہ نہیں ہوگا مصطفیٰ کا تو یقین جانو مسلمانوں ہمارا حج پتا نہیں وہ اللہ کے یہاں غلیت کا درجہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے مگر حدیث مقدسہ سے ہم کو اتنا ضرور پتا لگ رہا ہے کہ من جا قبر شفاعت واجبہ ہو یہ بہت بڑی بات اور یہ بہت بڑی حدیث ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ اتنا انگیز ہوا کرتے ہیں اسے دیکھنے اور سمجھنے کی اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو قرآن کی روشنی سے سمجھنا ہے قرآن مقدس سے سمجھنا ہے اور حدیث پاک حدیث رسول جہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سمجھیں اور اس حدیث مطابق اس حدیث پاک کے بتاہیوے طریقے پر ہم چلیں عزیزان ملت اسلامیہ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کوئی انسان اگر اپنے نفس پر ظلم کر لیتا ہے گناہگار کوئی بندہ ہو جاتا ہے آج تو گناہ کرنے میں لوگوں کا اتنا ہی مطلب جو ہے ایک بدستور چلنج ہو چکا ہے نہ جانے اٹھنے بٹھنے میں گناہ کرتا ہے چلنے پھنے میں گناہ کرتے ہیں اور نہ جانے کسی سے بات کرنے میں ایک دوسری کے تنازے سی ہوتے ہیں اور نہ جانے اور ترہ ترہ کے آپس میں اخلاق و محبت کا وہ دور رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو ایمان کو بیدار کرو مصطفیٰ کے طریقے پر آ جاؤ اور تاریخ اسلام سے آپ بلکل باخبر ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نصیحتیں فرمائی ہے وہ بالخصوص اپنی امتیوں کے لیے عزیز عالم ملتی اسلامیہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپیر کرتا ہوں پروردگار عالم سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو شاہد مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے